اسلام علیکم کس حال میں ہے یاران وطن کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں آپ کی مرزبان سائمہ منحاس ناظرین 26 تومبر 1964 پاکستان کی تاریخ کا وہ یادگار دن کی جسے اس ملک کا کوئی بھی شہری بھولا نہیں سکتا لیکن اگر آپ کی یادیں کچھ دھندلا سی گئی ہیں تو چلیے ہم آپ کو یاد کرائی دیتے ہیں کہ یہ وہ خاص دن ہے کہ جس دن میرا ملک پاکستان ٹیلیویجن برادکاسٹنگ کے دور میں داخل ہوا اس دنیا میں داخل ہوا اور لاہو میں ایک چھوٹے سے پائلٹ ٹی وی سٹیشن کے ذریعے سے نشریات کا بقاعدہ آغاز کیا گیا وہ چہرہ جسے سب سے پہلے آپ نے ٹی وی سکرین پر دیکھا بلکہ یوں کہیے کہ وہ شخصیت کے جسے سب سے پہلے ٹیلیویجن کی سکرین پر آنے کا عزاز حاصل ہوا وہ تھی محترمہ کبھل نصیر صاحبہ میرے لیے میری پوری ٹیم کے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ اس وقت ہم ان کے گھر پر موجود ہیں وہ میرے سامنے برازمان ہیں تو وقت ضائع کیے بغیر گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جیتی رہی ہے کیسی ہیں آپ میں بالکل خیریت سے میں چاہوں گی آپ اس سے پہلے بھی لوگوں نے آپ کے بہت سے انٹرویوز دیکھے آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن آج اس نشست میں ہم آپ کے بارے میں وہ جان سکیں جو اس سے پہلے لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اور وہ تمام جو آپ کا کریئر اب تک رہا مختصرن تھوڑی تھوڑی ہم ہر اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے میں چاہوں گے آپ کے بچپن سے ہم شروع کریں کس علاقے سے تعلق تھا بچپن کیسا گزرا جس کو کہتے ہیں نا باون ان بریڈ لاہور میں لاہور میں پیدا ہوئی اور وہیں سکول وہیں کاللج لاہور سے ہی تعلق ہے اور لاہور میں ہی سارا آپ کا بچپن بھی گزرا بہن بھائی کتنے تھے ہم صرف دو بہن بھائی بھائی کتنے تھے وہ مجھ سے 9 بارس چھوڑا ہے تو میں ہی بڑی بہن بہن میرے دیو تو بچپن کے جیسے ہیں اور دوسی تھی بھائی سے بھائی سے بہن بھائی سے اس کو پالا لیٹری لی ہے ابتہ چھوڑا جب تھا چھوڑا تھا میرے لیے اور مامی کیونکہ کام کرتی تھی اور مامی کیونکہ کام کرتی تھی اور اس وقت ریڈیو نا تو وہ لگ تو ہر وقت گئے بھائی ہوتے کیونکہ اتوار کی سبح بچوں کے بچوں کو پرمیتی تھی بہت شہرت بایسا ہے پر ایش عمیم تی دراما شام میں دراما شام که دراما شام کے دراما شام کو صورتی تھی مجھے مقمولیت سے سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی طرف انتوارا مجھے تو اس کی رہرسل تو اس لئے امی بہت بھائی وقت اس وقت اس وقت کچھ اعترس جب تہروک کے لئے ہیں مدفتی بھی ایکٹرزز میں ان سے کچھ بھی جائیں گے وہ ایسی بنیاد ملکان بھی کمسی بھی درامات اگر درامات میں انتظرورنا بھی 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 درامت ملکان بھی بھی جسی ملکان بھی 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 درامات میں جس طرح حضرت نے فوراً ملکانا بھی 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 میں نے جو ہوتا کردی اور ہر فن مولا تو کہ ان کے ا قائم اون بھی چاہی دیفتر ہے اور ہر فن مولا کہ کچھ بھی اسے کام کریں اور وہ کریں گے نعم بالکل مہنی جی آپ بات کریں جی ایک بہت بڑا نام بڑاکاسٹکی دنیا میں بطور موت تشکلتا ہے جفتر والداران ب�ک اس کے گھر مسائلے ہیں کیا آپ کے بات کے ساتھ رویہ کو تحاہیت ساکتے ہیں شیئی ایک بہت ہے سن لیم وقت جباراً جو لیم ایک بیٹی تھی ملتا ہمین مجھے رہتا تھا کہ اس کو کوئی اتتا ہوں ان کو کون نہیں ہے کون ہے وہاں ہے وہ بڑے نام کی بیٹی ہوں تو ان کو بھی بھی بہتا ہینا مجھے لیم ایک بہتا ہوا ہے اگر آپ کو ہمین ملتا ہے کہ مجھے ساتھ دراما کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں بڑی بہن بندی تھی اور وہ چھوٹی کیونک کہ ان کی آواز تو بڑی کھنک دار تو فیلتا وما میں نے ایک دوسر میں شوک کیا راما رامہ است لاظر میں نے شکتا سکتا قابل فاہتا ہے میں روی ایسا نے اس طرح کے لئے ایک اور راکھر میں نے زیادہ فاہتا ہوا لیکن یک متنایش کے لپن میں کبھی ٹھیک ہوئی مجھے ہیں اور ان کے لئے اوٹا کو کوشیر کر رہا ساتھ اور اس کے لئے میکروفون تھا اس کے لئے اوٹا کو آیا بداخل کر دیا وہ آئی چھوٹی اسے رہنوس یہ ایسا نہیں کیا وہ واقعا بعد ساتھ واقعا ایسا نہیں میک اوٹا ہوا ڈال لاقات نہیں اوٹا ہوا ساتھا اور ہوا گنے کبھیل کیسا ملتا ہے ہے تو حقا اور ایک راہ بھی مل گئی اور پھر ڈانڈپٹ بھی ہو گئی کہ یہ کیا کہا تھا جب بڑے ہو گئے اور پھر ایروین کا رول مل گیا اللہ تو باہ تو وہ پھر گھر جا کے پوری ایک ہوتی تھی کہ اس کو پڑھو 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 کہ تمہیں آتا ہے بہت اور اس وقت لائن لگتے تھے ہم رکھنے کی کہ ہاں پاوز ہیں ہاں سٹریس ہے وہ گھر پہ بھی رہرسل ہو جاتی تھی کافی ساری سات روپے ملتے تھے سارے راما کر کے اور اس کے ساتھ روپے پھر ایک کو ی ملتے تھے سارے رکھنے کیا کہ سات روپے بھی تو ٹھے بھی تو بڑھو ہے پاوز ہیں ہی چھوڑے جانے کے لیے دوہا ہیں تو بید کھوڑے سکول جایاں جب بھی سکوڑے جب بیرے اسکوری تھی تو چون کو چونہی مل گئ تو پھر تو احسی ہو گئی اور چوٹے اتنے سے کامانا بھی کر لیا اور کام بھی کرنا ساتھ سال کی عمر سے آپ نے بتایا ریڈیو پاکستان لہور یعنی پھر اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان سے ہی واپستا رہا ہے جب تک ٹیلویجن نہیں آئے جب تک میں ریڈیو کے ساتھ منسلک رہی ٹیلویجن کی آپ نے بات کی تو چلی آپ کو لیے چلتے ہیں پھر ہم اسے پرانے دور میں چبیس نومبر کا دن انیس سو چونسٹھ کس طرح سے انتخاب کیا گیا ریڈیو پہ بہت سارے اور بھی تو نام تھے کس نے یہ آپ کو چہرہ پاکستان ٹیلویجن کو شروع سے ہی ملا اور کس طرح سے آئیں اس طرف اور کیا فیلنکس تھی کیا ریڈیو بیٹا میں تو بالکل نہیں گئی مطلب وہ ہوتا ہے نا ایک دفع کیونکہ سبھی لوگ ریڈیو سے زیادہ تر اسلام حضر صاحب کو میں نہیں جانتی تھی لیکن تارک عزیز کیونکہ ریڈیو پہ یہاں پندی میں ہوتا تھا اناؤنسر تھے وہ یہاں تو امی آتی تھی جشن تمثیل کے لیے ہمیشہ ہوتا تھا ہر سٹیشن پر ہوا کرتا تھا تو تب میں نے دیکھا ہوا اس کو تو اس میں امی کو کہا کہ آپ آکے دیکھیں تو سہی کہ یہ کمرہ بنا ہے پیچھے درے جو پاکستان کی ہی تو اس میں تا نا پی ٹی وی جہاں سے شروع ہوا تو ہم لوگ دیکھنے گئے تو بہت مہران آنکھیں 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 کیمرے لائٹھے ایک ایک دونیا یا ریڈیو سے پھر جس اوپننگ والے دن کوئی دھائی بجے دوپہر کو ایک چھت دے کے ایک ہی کار تھی تھی پی ٹی وی پی ٹی وی پر اسلام آزر صاحب کے پاس اور نسرین کے پاس اسی میں پکنڈ راک ہوتا تھا سب کا ایک ہی اوپل ریکرڈ تھی دو کالرز میں بیج اور براون میں اور کبھی نہیں ہمیں بھولے گا وہ آئی اور فضل کمال صاحب کیونکہ ریڈیو سے تھے اور میں ان کو مامو بلاتی تھی بہت پیاری انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ آپا امی کو لکھا آپ کا ایترین پیاریاں کیلئے آپ اپنے پیاری ماللف میں یہ بہت پیاری وہ چند راکچہ پیاری دوپہ اس میں بھی ہی اپنے دن پا ہے کمال نے کہا ہے بھی انہوں نے دن پیاری تھی کہ تارک راکھتا تھا کمال کے بارے اور انترین کے بارے ہوتا ہے اگر میں ہوا ماں کی تغیر ہے میں ہوں گئی ہم پہنچ گئے جب گئے تو کمال الدین نے دارہ می کے پیارے اگر میں اپنے در دارے پیٹا ہم نے کہا میک اپ کیا تھا اور ریڈیو پر تو اسی طرح سے چلے گئے اور جتنی زیادر تھی اس میں اور سارے جو لوگ ریڈیو سے منسلکتے میرے لئے کوئی ماں مون کوئی چچا کوئی انکل سب فیملی جیسے میرے لئے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا بھی خیر رو بیچاری کمال الدین نے بہت سبر کیا زندگی میں میرے سال وہ میک اپ کرتا تھا وہ زمانے میں تمہیں روتی تھی وہ بہت جاتا تھا مسکارا تو خیر کرجے ہم بیٹھ گئی سٹوڈیو میں ہم نے آنکھیں اٹھائیں اور ایک گلاس تھا اور اس کے پیچھے نسار مرزا کرے تھے اور وہ تین لینز والا کیمرہ تھا وہ نے کہا جس لینز پر بڑتی جلے گی اس میں دیکھنا ہے اور اس وقت دل دھرکنے کی جسپیٹ وہ کیا تھی مجھے لگا کہ بس ابھی آج کئی دن ہے ہمی نے کام بجوا دیا لیکن کیا مجھے لگا کام بچے بیٹھا وہ بہت میں دیسٹنی ہوتی ہے اور آپ کو جو لوگ گرد گرد ملتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو بجو یہ احزاز حاصل رہا ہے choke پہلیں اسلام صاحب کی جو موٹیویشنل وہ میرے ساتھ وقت ریڈیو کے لئے وہ کہتے تھے کہ اگر اندر میں نہیں جا جانے میں نہیں کروں تو بجو کہ اگر اندر میں نہیں کروں کہ جب بھی یہ تو چلے گا انشاءاللہ تو جب بھی ہوگا تو جور نیم بلونڈ بیس بھی دائے ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی جس کا آپ حصہ بنید تو وہ انہوں نے اس قدر مجھ میں انکالکیت کر دیا کہ پھر میں نے سوچا کہ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اور محنت انہوں نے بہت کرائی بہت زیادہ محنت اسلام صاحب کی ہے تاریخ نے میری کچھ اردو میں بہت ہلپ کی میں نے شاید اس کی تھوڑی سی انگریزی میں ہلپ کی بس ہی کر کے ایک اپنے پہلی اب ہی تک یاد ہوں گی جو اناؤنسمنٹ کی تھی آپ نے پہلی دو لائنیں کی ایک لائن تھی وہ کیا تھا بس تاریخ نے کہا تھا کہ پریزنٹ ایوب آگئے ہیں اور اس نے تو بولنا اس کو بہت آتا تھا اس کے پاس الفاظ اتنے تھے تو میرے پاس اتنے الفاظ نہیں تھے مان لینا چاہیے نا تو میں نے یہی جو انہوں نے مجھے کہا تھا کمال میں لکھے کہ آپ نے کہا ہے تو رومن میں میں نے لکھ کیا تھا اور وہ تھوڑے سے وقت میں میں یاد کر لیا تھا کہ خواتین و حضرات آپ کو مبارک ہو آج پاکستان میں ٹیلیویشن آ گیا ایتی بڑی بشکبری اس میں ہستے مسکراتے چہرے کے ساتھ سب کو بھی لی اس کے بعد پھر بیٹا زندگی یہیں گزر گیا ہاں جی بیٹا زندگی یہیں گزر گیا ہاں جی بیٹا زندگی یہاں سے بتایا جائے بیٹا زندگی اور پروگرام لیکن یہ ہے ایک بہت اچھی بات کہ ایک تو تمیز تہذیب کا دائرہ بہت سٹرانگ تھا ہماری یہاں ایک محبت کے رشتوں کا بہت سٹرانگ تھا ہم سب ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہمیں اسلام صاحب نے اور کمال نے اور پھر آغا صاحب آ گئے ان سب نے اس طرح موٹیویٹ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہم گھر کے ہی ہیں اور ہم تھے ہی ہم آج تک ان کے بچوں کے بچے بھی ہمارے دوست ہیں ہمارے بچے ان کے بچوں کے دوست ہوئے اور ہمارے بچے کے بچے کمال نے جوانا بات کرتے ہیں اور ہم نے اس کے بچے بچے نہیں دیا ہمیں اپنے دے ہمارے کی دے کہ ہم نے کہتے ہیں کہ ہم سے غلط ہوتے ہیں تو وہ کیا کہہ گا کہ یہ خیار سے یہ کی وجہ سے وہ فے لگوں کو ہم Bernadента آپ کی اپنے اگر کی استعمال کیوں کو جو بھی آپ سے جھو لوگ آپ کو لائے ہیں جنہوں نے آپ کو منٹور ہیں آپ کی وہ نہ لہت ڈاون ہو تو ایتنگ زیادہ محنت ہم نے اس لئے کی ادھاکاری کی طرف نہیں ہے آپ پائیں اس کے کیا وجہ تھی نہیں بٹا ایم ایم ایکٹریس یا اپنے خود ہی اپنے اوپر پاری کھلیا یا لوگوں کی یہ رائی تھی پہلی درامہ بھی ایک مجھے ہی کرنا تھا پہلی درامے کی ہیرون بھی میں تھی اور قوی محمد قوی خان ہیرو تھے تو اب کمال سوچیں ایک شخص کو آپ مامو کہتے ہیں تو اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو قوی کی طرف کبھی کو پیار سے دیکھنے کی کبھی کو پیار سے دیکھنے کی تو جب کوشش ناکام ہو گئی تو میں نے کہا کبھی تم ہی دیکھ لو تو اب میں کیا کروں وہ آپ جنہیں جو بات کی کہ عدب لحاظ کا ایک رشتہ ہوتا تھا تو وہ اسی طرح سے آپ پر وطا رہی تھا اب کیسے بیٹا میں اس کو ان سب کے سامنے اس قدر پیار سے دیکھتی تو پھر آپ اس لئے ادھاکاری کی طرف پیر آگے خود سوچ لیا یہ خود کا فیصلہ تھا تو میں نے ایسیل آم از اینڈیو سے دیکھنے کے سرینوں سے دیکھنے کے ساتھ شاکر مزیر شاکر بھی کمال کے بھائی ہیں وہ بھی میرے لیے آپ کے ساتھ ہے سارنگ اور دو اور میں نے 3 سیریالوں سے دیکھنے در موزیر کے ساتھ میں دیکھنے کے لئے ایک بیٹی ویڈیو پہ وہ تو وقت جیگر ہوگی تو میں نے اس کے ساتھ میں دیکھنے کی تو ایک ٹھیکتگ جیگر ڈیوڈا میں نے ان کیا تو دیکھا اور وہ شویروں نے تھینتم اگرانات میں نے کہا کہ تو ہم میں جو کیا اس والد سے اندرم وقت طوال اندرمہ شتا petitکرین ساڑتی ساڑتی او آن تاہیر آپ شاہدی کو زندگی رہی ہے پتا پہلی نے جائے سبتمبر سے بدل گئے پانچ کنری شامی توmlکنی ساڑتی دیکھا رکھ ساتھی بعد اس کا اس دور کی رکھ ساتھی اگر اب بعد پہ رکھ ساتھی اور ہمارے پاس سب گوٹے لپے کے کپڑے تھے اور وہ زائرن بجتا تھا تو درم ہمیں امہ کو بڑی خوشی تھی نا سب جو عام روزانہ کے کپڑے تھے وہ دے دوا دیا کہ بیشادی ہو گئی بیٹی کی اور وہ ہمارے پاس تھے اسی میں ہمیں گزار دیا پھر کافی عرصہ میں رہی وکاروزوند فرنٹ بی آر بی والی اس پہ اور پھر ایک سال تقریبا کے بعد پھر ہم سٹاف کالیج گئے صحیح ہے اس دوا جی زندگی کیسی رہی؟ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں؟ کپٹن صاحب کا کتنا بڑا کردار رہا؟ میں میں ایتی پرسنٹ مجھ میں جتنا بھی جو بھی جتنا میں نے سیکھا ہے نا زندگی میں وہ وکار سے سیکھایا ہے اس لئے بہت ہی پڑھا دکھاو ساتھ اور کتابوں کا اس قدر شوقین تھا جو بھی ہمارے پیسے بہت کم ہوا کرتے تھے جو بھی پیسے ہوتے تھے وہ بچا کے ہم پشاور جا کے کتابیں خریدتے تھے لیکن بات قسمتی سے اب تو وہ کتابوں سے دوستی اور وہ چیز نہیں رہی تو کیا کہیں گے آپ اس چیز پڑھنے نے آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں کتنا ہمکے دارا رہا کیا؟ فیادی اے بہت ہمارے کتابوں نے دیکھنے دیکھنے کی جو رہے ہیں مجھے بکس سے بہت ایک ہل مانتے ہیں یہ تو نہیں کہ ایک دفن گزر گئے لیکن سوچتا بھی انسان بھی وقت بھی تھا پھر بچے تھے ان میں سے جتنا بھی وقت ملتا تھا ہاوس وائف بہت کم پیسے ہوتے تھے تو بچے بھی پھل گئے خیر سے اور الحمدللہ اور پڑھائی بھی چاری رہی کیا کہیں گے کیسے اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گی کول نسیر بطال والدہ ہای ٹوائے شکلن جو ، ہاں آپ کیا کیا بہت رگ گئے کیا آپ کی اپنے کیا بہت ساتھ اپنے یہ ساتھ اپنے اپنے کیا یہ وقت کا وقت ہے ایسا مجھے ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں وہ لوگ بارڈنگ میں تھی ان کی سویٹرز بھی بناتا ہوں درجن باقید بشیل اور بیچ میں جب بکان نے فوج دی تو بیچ میں بھی ملتینیشنل کامپنی وہ وقت بھی لیکن کبھی ہار نہیں مانگیا ایک ایک بہتانیشنل کو ایک بہتانیشنل کو رائیو پاکستان در ملتینگ میں گرام کے دیلی 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 پر ریڈو پاکستان سلام بارد ہی دی دی بہتانیشنل کو آئی تھی تیلیویزن اندر باقائدگی کامل نسی صاحب ہم نے دیکھا عام طور پر لوگوں کی رائے ہوتی ہے جو خاص طور پر جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں کہ ان کو کھانا منانا نہیں آتا انہیں گھر کے کام کرنے نہیں آتے ہر کام کے لیے سیونٹ ہوتا ہے لیکن میں نے تو اب تک جن سے بھی ملی ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کی بھی خودی تربیت کری جس طرح آپ نے بتایا کہ سویٹر بلنا اور یہ سب کچھ کرنا گھر گھرستی تو آپ یہ ذرا اس کو کیجئے کہ یہ کیوں رائے لی جاتے ہیں بلکل غلط ہے میں اور آپ ابھی نییر کا نام دے رہی تھی تو وہ ہم سائے بھی تھے چار سال کامالوار ہم ساتھ ساتھ فوج کی گھر میں ہمتے ساتھ وہ تو مجھے کہتی تھی تم تو پیدا ہوئی ہو ایک دوئی اور ایک جھاڑن تمہیں تو یہی کرنا ہے کیونکہ میں بہت سرکتی کہ میرے بچے کھانا جو ہے گھر کا کھائیں ماں کی ہاتھ کھائیں لیکن وہ بعد میں جا کے اب جا کے پرابلم ہے اس لئے کہ وہ سمجھتے کہ مرمی بچے جو اور بجمی بڑھ کرتا ہے کھانا جمال توڑ کو خ Broad Appe کھانا جاڑ shot دون چینا played خدا بہترین بك میری جوز ہے جنشا ہے خداacağım کھانای موین تو میں نے سای زندگی پکایا ہے یہاں ایک وقت میں نے ہاتھ جلایا ہے ماشاءاللہ آپ کے چار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین بیٹیاں ایک بیٹاں بچے نہیں آئی شو بیس کی طرف سامنہ بڑی کی تو شادی ہو گئی وہ ایترسٹر بھی نہیں لیکن میری جو میڈل دورٹر تھی شادیہ وہ نیوزیدہ تھی ریڈیو پاکستان انگلیش میں لیکن اس نے شروع میں جب شویب تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ شادیہ بہت پوٹینشل ہے خاجہ نجم نے بھی اپنے پروگرام میں جب سغط نزیر آئی تو اسیوز ینگر تو جو شادیہ گانے ہوئے تو اس میں وہ سب میں تھی لیکن وہ رہی نہیں ان کی میری طرح سب کی شادیہ ہی ہو گئی اچھا اچھا اور پھر آپ کی طرح انہوں نے بھی اپنے آپ کو خاندان کے حوالے سوک دیا لاہور سینٹر سے آپ نے موسیقی کا ایک پروگرام کیا بہت طویل عرصے تک محفیل شب کیسا تجربہ رہا آپ کا بہت بہت ہی اچھا میں نے پاکستان چلویٹر نے سب سے زیادہ موسیق کی پروگرام کیا میں فلشب کیا جس کے فررخ پشیر بھی رہے اور زاہد ازہر بھی میرے پروڈیوسر تھے اور پھر پندی میں نجم خاجہ نجم صاحب کے ساتھ تو میں نے بہت کام کیا ہے اور میرا فیورٹ پروڈیوسر ہے حالانکہ اس کی مری لڑائی بھی ہو جاتی ہے کئی بار اب بھی جو میں پی ٹی بی پر پروگرام جو لاس سندے سے چل رہا ہے رات چلی ہے جھوم کے وہ بھی میں نجم کے ساتھ کر رہی ہوں میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میں نے جب پاکستان ناشنل کانسل کے ساتھ اس قدر کام کیا تو وہ ستھاری موسیقی کے پروگرام تھے تو اس میں مجھے اور یہ جو محفل شب تھی اس میں مجھے جو سچ مچ کے گانے والے تھے پاکستان کے ان کے ساتھ یہ محفل ہوتی تھی تو مہدی حسن صاحب، اقمال بانو صاحبہ، مہناز، ناہی دختر، غلام علی، سریا ملتانی کر مطلب آپ جتنے کہلیں تو میری ان سے جس طرح ای سپوز ڈرامک ایکٹریز کے ایک دوسرے سے ہوتی میری ان سب سے بہت نسبت قریب ہو گئی ٹی وی سے آپ تقریباً جب سے آغاز ہوئے تو آپ سے آبستہ رہی ہیں بلکل نصف صدی سے بھی زائد کارسہ ہو چکا ہے تو کتنے آپ نے نام لیے ایسے تو میرے ذہن میں یہی آرہا تھا کہ کتنے ایسے ہی نام ہیں جب نہیں ہیں تو کب کیسا محسوس کرتی ہیں جن کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہو اتنے قریب ان کے بیٹھے ہوں بہت دکھ بھی آتا ہے لیکن ان میں سے جو لوگ بہت قسمہ پرسی کے عالم میں چلے گئے جن کو ہم پوچھتے نہیں ان کو آخر میں جا کے ہم ایک تازیت کا پریغام دے آتے ہیں جو پیسے نہ ہونے کے وجہ سے اپنا علاج نہیں کرنا سکتے آرٹس کا کونسی انشورنس ہم لوگ کے پاس کیا ہے آج آواز خراب ہو جائے لیجیو میں آپ نہیں آسکتے گانہ نگاہ سکتے بول نہیں سکتے ڈرامے کے ایکٹر ایسے بڑے بڑے نام جو چلے گئے ہم ہمارے ساتھ نہیں رہے محمود علی صاحب اور سلیم احمد ناصر یہ سب لوگ جو تھے ان کے پاس کوئی پیسے تو نہیں تھے اور اس ملک کو انٹرٹینمنٹ دینے والے وہ واحد لوگ ہیں لیکن ان کے لئے ملک نے کیا کیا ابھی وہ لگے گا یوں کہ دیکھیں ان کو اتنا دیا ان کے پاس فلان تمغا ہے ان کے پاس پائی لپور بیٹا گھر بار بھی تو ہے نا بچے بھی ہیں ماضی میں بہت بسروف وقت گزارا فیملی کو بھی دیکھ رہی ہے ساتھ ساتھ ریڈیو ٹی وی سے بھی وابستا رہی اب جبکہ مسروفیت اتنی نہیں ہے ماشاءاللہ بچے ہیں آگے سے پوتیاں پوتے ہیں تو کس طرح سے آج کل شب و روز گزارتی ہے ایک تو اینا بہت 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 بیارے بچے ہیں خیر سے ابھی بیٹا میں ریڈیو پہ ہوں اور وہاں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں پہلے بہت ایصا کر رہی تھے پہلے ریڈیو پڑھانے کا سلسلہ تھا وہ اب میں یہ .. پروگرامنگ میں بotleوبرکے بھی اور ہمارا چینل ہے اس میں بحقا رائے جو ریڈیو کے باتii فلم کو اور ٹیلیویشن کو بلکت وہ ریڈیو ہی کا خاصہ ہے اور وہ سب زیر زبر درست ہو جاتی تلحفظ درست ہو جاتا ہے تو تھوڑی محنت درکار ہوتی تو بھی ٹھائنگ ریڈیو بیک ایک روائیویل جیسے سنما کا ہے ریڈیو اس کے ساتھ کام کرنی ہوں ٹی وی پہ ایک ویکلی شو کرنی ہوں اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ گرانچلونہ دائمہ بہو ہے میں کچھ آپ کے ہی سٹائل پر بات کرنا چاہوں گی بہت ترسوس لیکن یہ تو میں نے لہت بھی کرنی ہے کیونکہ مجھے یہ کہا بھی گیا ہے میری ٹیم نے بھی کہا ہے کہ آپ سے پوچھنا ہے ہمیشہ سے آپ نے ایک ہی ہی سٹائل رکھا ہے اس کے کیا وجہ ہے میں چانس نہیں لینا میں ایک بہت سیدھا سادھا سا انسان خورت ہمبر میرا میٹا کہتا ہے کہ ہماری ٹیچر اور کچھ میری ہمارہ نمیٹا اور ٹیتیو تَّجڑم جانب اور ہمارا ملتا ہی ساتھ اگر آپ کا سا ہے بس اگرہام ہمارا کے دیگر میں بند کرتا ہے اور صورت سے کہیں اگر میں اگر میں اپنے، یہ اگرار بیک ساتھ بھی زیادہ ہے اور پس اگر کو چاہشم بھی ملتا ہے اور اگر میں بھی ہمارا ہوگاiem بہت ہمارے لانگسی بھی اس سے زیادہ لیں صرف بال ہی ویسے نہیں ہے میں تو کہوں گی کہ آپ کا چہرہ بھی ویسے ہی ہے اور اس کے وجہ ہے آپ کی یہ مصبت سوچ اور جو کام آپ نے کی ہیں اچھے اچھے بہت سارے آپ کے چاہنے والے کیمرہ آپ کے سامنے ہے ہماری پروگرام کے توجہ سے آپ کیا پیرام دینا چاہیں گے ان سب کو جو ہے نا کسی کو کوپی کرنا یا تسنو یا ایک ریٹ ریس کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو اس کو حاصل کر کے شاید بہت خوشی مجھے حاصل ہوگی اس کے لئے ہم بہت سے منز دھون لیتے تو یہ بات زندگی سے نکال دیں اور اگر آپ زندگی میں کسی کے بارے میں برا نہیں کریں گے غیبت نہیں کریں گے کسی کا برا نہیں چاہیں گے تو شکل نکل اس لیے اسی رہ جائے گی کیونکہ آپ گھر جان کے کھپ نہیں رہ کہ بھئی وہ فلان فلان کو بتا دے گا تو کیا بنے گا اور مطلب وہ ایک آپ نے اپنے اوپر تاری کر لیا کیونکہ آپ نے کیا ہوا ہے وہ کام نہ کسی کی برائی کرو نہ کسی کا بھلا سوچو اور کر سکو تو ضرور کرو اور اللہ اس میں ہی برکت دیتا ہے اور اپنے ملک سے پیار کرو اور اس کو ہمیشہ ایک رکھنے کی کوشش کرو کبھنیسی صاحب آپ کے وقت کا اور یہ تھے خوبصورت باتوں کا برہت شکل ہے Thank you so much ناظرین ٹی وی کو پاکستان میں آئے ہوئے نصف صدی سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اس سے بھی پچاس سال مزید ہو جائے لیکن ٹی وی یہ نہیں بھول سکتا کبھن نصیر صاحبہ جیسی شخصیات کو ایسے بہت سے ناموں کو جنہوں نے پاکستان کا نام ہر جگہ روشن کیا پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات کی ٹی وی کے لیے بہت کام کیا ریڈیو کے لیے کام کیا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی سفیر ہیں یہ باہر جا کر بھی پاکستانی ثقافت کو ہر طرف پھیلاتے ہیں اجاگر کرتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں یہ تمام شخصیات ہمارے لیے قابل قدر قابل عصد و احترام ہیں ایسی ہی دیکھر شخصیات آنے والے پروگرام کا حصہ بنتی رہیں گی دیکھتے رہیں کس حال میں ہیں یارانے بطر